اور دیکھیں روس کو لے کر ویسٹرن میڈیا کی طرف سے بڑا دعویٰ کیا گیا ہے پوروی یوکرین کے قبضے والے علاقے کھالی کرا رہا ہے روس لاکھوں لوگوں کو فلٹریشن کیم سے روس بھیجا جا رہا ہے اس بات کا ویسٹرن میڈیا دعویٰ کر رہا ہے یوکرین کی زمین پر برستے گولے بارود کی تصویر دنیا روز دیکھتی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جن علاقوں پر روس کی فوج نے قبضہ جمعیا ہے وہاں رہنے والے لوگ کہاں گئے پشم کے ملکوں کا آروپ ہے کہ روس کی فوج پوروی یوکرین کے اپنے قبضے والے علاقوں کو خالی کرا رہی ہے اور وہاں رہنے والے لاکھوں لوگوں کو فلٹریشن کیمپ میں رکھنے کے بعد روس بھیجا جا رہا ہے ویسٹرن میڈیا نے یہ دعویٰ خفیہ ایجنسیوں میں گہری پیٹ رکھنے والوں سے ملی جانکاری کے آدھار پر کیا ہے پشمی میڈیا کا آروپ ہے کہ یوکرین کے لوگوں کو فلٹریشن کیمپ سے نکال کر روس بھیجنے کا کام روس کے خفیہ ویبھاگ کے ادھکاریوں کو سوپا گیا ہے یہ روسی ادھکاری یوکرین کے ناغرکوں کو اپنے گھروں سے ہزاروں میل دور بھیج دیتے ہیں انہیں روس کے پچھلے علاقوں میں رکھا جاتا ہے ان لوگوں کو واپس لوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی پشم کے ملکوں نے روس پر اس طرح کے آروپ پہلی بار نہیں لگائے ہیں اس سے پہلے خود یوکرین کے راشپتے زیلنس کی بھی اس طرح کی بات کہہ چکے ہیں لیکن روس نے ان آروپوں پر کبھی کوئی جواب نہیں دیا اس بار بھی اس نے ابھی تک کچھ نہیں کہا ہے اور یوکرین کو اور مارک ہتھیار دینے کی تیاری میں امریکہ یوکرین کو لانگ رینج راکٹ سسٹم دے سکتا ہے امریکہ یوکرین پشم سے لگاتار ہتھیاروں کی مانگ کر رہا ہے اگلے ہفتے تک امریکہ اور پشمی دیش لے سکتے ہیں اس پر فیصلہ یوکرین روس یود میں دونوں طرف سے راکٹ سے جم کر پرہار ہو رہا ہے دونوں سے نائے جنگ کی شروعات سے ہی راکٹ حملے کر رہی ہیں اب یوکرین کو امریکہ لمبی دوری کے راکٹ سسٹم دینے جا رہا ہے امریکہ نے اس کی تیاری بھی کر لی ہے سینن کے مطابق روس کے دمدار راکٹ کا مقابلہ کرنے کے لیے امریکہ سے یوکرین کو بھی بہترین ملٹی لانچر راکٹ سسٹم مل چکے ہیں اب امریکہ یوکرین کی مدد کے لیے کچھ اور لمبی دوری کے راکٹ سسٹم کو منظوری دینے پر وچار کر رہا ہے یہ مانگ کچھ دن پہلے ہی امریکی سینٹ میں اٹھی تھی اور پریسیڈنٹ بائیڈن سے یوکرین کو جلد کچھ نئے ہتھیار بھیجنے کی مانگ کی گئی تھی یوکرین نے پھر بار بار امریکہ سے ملرس اور ہائی مرس کے ذریعے گجارش کی گئی تھی سمبھو ہے کہ اگلے ہفتے کے شروعات میں امریکہ یوکرین کو لمبی دوری کے راکٹ سسٹم دینے کو منظوری دے دے گا تب یوکرین کی سینہ کو روسی فوج کے خلاف مورچے پر اور محضبوطی ملے گی اور جنگ کے نئے روپ دیکھنے کو ملیں گے پوروی یوکرین میں روس آر پار کی جنگ لڑ رہا ہے لیکن یوکرین کو مل رہی ویدیشی مدد کی وجہ سے اسے یوکرینی لڑاکوں سے روس کو کڑی ٹکر مل رہی ہے اور رشیہ کے خلاف جنگ میں یوکرین کو سینہ نے مدد مل رہی ہے یورپین یونین اور امریکہ نے یوکرین کو ہتھیار بھیجے روس میں بنے سکھوئی ٹونٹی فائیو اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز کی خیب یوکرین کو بھیجی گئی ہے روس سے لوہا لینے کے لیے یوکرین کو بھی ایسے ہی جنگی جہاز مل چکے ہیں روسی فوج پر پلٹوار کے یہ جلد ہی آسمان میں ایکشن دکھاتے نظر آئیں گے روس نے پہلی ہی چوٹ میں یوکرین کے فائٹر پلینز کو نیست نابود کر دیا تھا اس کے بعد سے ہی یوکرین پشتمی ملکوں سے فائٹر جیٹ کی مانگ کر رہا تھا اب پوروی یوروپ کے دیشوں نے اسے روس میں بنے ایسیو ٹونٹی فائٹر جیٹ اور ایم آئی سیونٹین ہیلیکاپٹرز کی خیب بھیجی ہے حالانکہ اس دوران احتیاط برتی گئی یوروپین یونین اور امریکی سینا نے انہیں پورزو کی شکل میں یوکرین بھیجا اب یوکرین میں انہیں اسیمبل کیا جائے گا اس بیچ کانیڈا سے بھی یوکرین کو ہتھیار بھیجے جا رہے ہیں کانیڈا کی سینا نے یوکرین کے لیے ہیم سیونٹی 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 سیونٹ ہوویچ سر کی خیب بھیجی ہے مانا جا رہا ہے کہ یہ ہتھیار بھی جلد ہی یوکرین پہنچ سکتے ہیں پششمی دیشوں کی طرف سے یوکرین کو اربو ڈالر کے ہتھیاروں کی سپلائی میں جرمنی کیندر وندو بنا ہے جرمنی میں امریکہ کا ملٹری بیس ہے بتایا جاتا ہے کہ یوکرین کو وہی سے ہتھیاروں کی سپلائی ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ کنٹرول روم بنایا گیا ہے جسے پچیس دیشوں کے لگ بھک سو جوان آپریٹ کرتے ہیں جسے پچیس دیشوں کے لگے